شرمیلا فاروقی صاحبہ آپ کہہ رہی ہیں کون سا سوال؟ انتقام انصاف اچھا انصاف دیکھیں یہ بڑی عجیب سی بات آپ نے کری ہے بہت عجیب سی مجھے خود باقی بڑا عجیب سا لگ رہا ہے کہ میں نے سوال پوچھا اور آپ کہہ رہی ہیں کون سا سوال؟ آپ کو بین ازیر بھٹو کی قربانی ہے اور وہ ساری جو سٹیٹمنٹس ابھی تھوڑے پہلے آپ دے رہی ہیں آپ کو آپ کا سوال کرنے کا طریقہ بڑا عجیب سا ہے چلیں میں یہ کہتی ہوں منفرد ہے چلیں اچھی بات ہے دینا چاہیے لیکن بڑی جیب سی بات ہے کہ آپ نے ایک ایسی بات کری جو خود بین از بھٹو صاحبہ کی فلوزفی کو نگیٹ کرتی ہے بی بی صاحبہ کبھی بھی انتقامی کاروائیوں میں یقین نہیں رکھتی تھی آپ کو یاد ہے وہ کیا کہتی تھی بی بی صاحبہ انصاف پر یقین رکھتی تھی؟ بی بی صاحبہ کی روح کو انصاف کب ملے گا؟ بی بی صاحبہ کی روح کو نہیں بی بی صاحبہ کو ان کی روح کو تسکین اس وقت ملے گی جب اس ملک میں کوئی قتل و غارت نہیں ہوگی یہ تو آئیڈیلیسٹیٹمنٹ ہے نا جنت میں جب ہم چلے جائیں گے تب شاید ایسا ہو سکتا ہے اس دنیا میں تم ممکن نہیں ہے یہاں القاعدہ بھی ہے تالوان بھی ہے امریکہ بھی ہے یہ گراؤنڈ ریالیٹی ہے بی بی صاحبہ نے اپنی جان کا نظرانہ کیوں دیا؟ بی بی صاحبہ کو ایک دہشتگردی کے واقعے کے بعد ان کو ختم کر دیا گیا فیزیکلی ختم کر دیا گیا روحانی طور پر وہ آج تک ہمارے ساتھ ہیں لیکن بی بی صاحبہ کی ہمیشہ سے یہ پالسی تھی یہ عظم تھا یہ اہد تھا کہ ڈیموکریسی is the best revenge تو جمہوریت نے تو اپنا بدہ لے لیا ڈکٹیٹرشپ سے لیکن انصاف ان تمام لوگوں کو اس وقت ملے گا جب اس ملک میں کبھی کوئی دہشتگردی کی وجہ سے شہید نہیں ہوگا اور یہی کوششیں یہ حکومت کر رہی ہے یہی کوششیں میرے بھائی آپ کر رہے ہیں نہیں ٹائم پاس تو کوئی میں نہیں کرتا مجھے یقین ہے اور میری برادری کو بھی غالباً ٹائم پاس کوئی نہیں کرتا نہ کوئی کسی کو ٹائم پاس کرنے دیتا ہے اگر بینظیر بھٹو کو پتا ہوتا کہ ان کا خون اس طرح سے رائے گاں چلا جائے گا اگر انہیں یہ پتا ہوتا کہ ان کے شوہر نامدار حضرت عاصف علی زردائی صاحب کو بینظیر بھٹو کے قاتلوں کا پتا ہونے کے باوجود بھی وہ ان قاتلوں کو کیفر اکردار تک نہیں پہنچائیں گے تو بینظیر بھٹو اگر قدرت رکھتیں موت سے اسٹے آرڈر لے لیتیں میرے خیال ہے آپ عاصف علی زرداری صاحب کی سیاسی بصیرت کو سمجھے نہیں ہیں جب عاصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ ان کے قاتل کون ہے تو وہ اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے تھے جنہوں نے سیتیس ہزار لوگ اس ملک میں شہید کیے ہیں جنہوں نے سلمان تاثیر صاحب کا قتل کیا جنہوں نے شباز بھٹی کا قتل کیا وہ اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے ہیں اور ہم اسی مائنڈ سیٹ کے خلاف جنگ لڑے ہیں آپ بھی لڑے ہیں میں بھی لڑے ہیں اندھا دن جنگ نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سیتیس ہزار لوگ شہید ہو گئے اس جنگ کا احتیطام ہی نہیں ہو سکتا خاتون اس جنگ کا احتیطام ہی نہیں ہے لوگوں کو گمراہ نہ کریں خدارہ لوگوں کو گمراہ نہ کریں آپ لوگوں میں یہ کنفیوزن پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں یہ جنگ ہماری نہیں ہے آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں آپ جانتے ہیں کہ وہ سوچ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ مائنڈ سیٹ کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ ان کا مقصد ایجنڈا کیا ہے ہم اسی مائنڈ سیٹ کے خلاف جنگ لڑے ہیں ایک عام تحصر ہے کہ بینظیر بھٹو کی موت کے بعد جن رہنماؤں کی لٹری نکل آئی ہے ان میں سے ایک آپ بھی ہیں ورنہ ان کے ہوتے ہوئے آپ جیسے نو عموز سیاستدان کبھی بھی اس طرح سے فور فرنٹ پر نہیں آسکتے تھے کتنی حقیقت اس بات ہے دیکھئے میں ایک بات ضرور کہوں گی عارفی نیاپر کہ جب بی بی صاحبہ سے میری ملاقات دبائی میں ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ لکھنا شروع کریں کولم میں نے لکھنا شروع کیا مجھے اتنی زیادہ اردو نہیں آتی تھی انگریزی میں لکھتی تھی ٹرانسلیٹ ہوتا تھا چھپتا تھا سیکھی کوشش کری آج بھی سیکھ رہی ہوں بہت بڑی لکھاری نہیں ہوں میں لیکن بلکل بی بی صاحبہ کی یہ خواہش تھی بی بی صاحبہ نے مجھے خود افر کیا تھا کہ آپ ایم پی اے یا ایم اے کی سیڈ کے لیے اپلائے کریں میں نے نہیں کیا میں ایکٹف پولٹکس میں نہیں آنا چاہتی تھی لیکن بلکل ان کی شہادت کے بعد مجھ پہ بلکل مہربانیاں ہیں آصف علی زرداری صاحب کی کہ انہوں نے مجھے ایڈوائزر بنایا سپس کی کیا آپ اسمان پاروگی کی صاحبزادی نہیں کیا قربانیاں آپ کی پیپلز پارٹی کے لیے آپ کی پیپلز پارٹی کے لیے قربانیاں کیا ہیں کتنی بار جل گئی ہیں دیکھیں عارفین صاحب بات یہ ہے کہ لوگوں کی جد و جہد کے مختلف طریقے کار ہوتے ہیں آپ کا طریقے کار کیا تھا میں نے بی بی صاحبہ کی ایک بہت ادنا سے کارکون بن کے ان کے لیے اپنے طور پر جو کچھ کر سکتی تھی ایک جنگ لڑی اپنے کالومز کے ذریعے پچھلے تیرہ سال سے میں لکھ لکھ کر کے اور جوتے گھز رہا ہوں آج تک کچھ نہیں ہوا آپ کون سا سونے کا نوالہ خاندر کے پیدا ہوئی ہیں کہ آپ آرٹیکل رائٹنگ کر کر کے شاید آپ کے پاس بی بی صاحبہ آپ کے سر پہ بی بی صاحبہ کا شفقت کا وہ ہاتھ نہیں تھا وہ اس لیے نہیں تھا میرے پاس کوئی عثمان فاروق ہی نہیں تھا آپ کے ناقدین کہتے ہیں کہ سرے محل کے مالک اور آپ کے کوچئرمن آصف علی زرداری صاحب غریبوں کا بڑا درد رکھتے ہیں اسی لیے انہوں نے غریبوں کی خون پسینے کی کمائی کو سوئس اکاؤنٹس میں رکھوائے گا ہے تاکہ وہ حفاظت سے رہے میرا خیال ہے عارفین ہم اپنے جو رہنمائے ہیں جو سیاستدان ان کے باڑے میں بڑی ایک نیگٹیو بہت ہی نیگٹیو ایک سوچ رکھتے ہیں جس کا مجھے افسوس ہوتا ہے درست کر دیئے کہہ دیئے اس ویسے کامس ہماری نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وہ تمام مقدمات جس میں آصف علی زرداری صاحب ساڑھے گیارہ سال انہوں نے جیل کٹی بے گناہی میں آج ان مقدمات کے فیصلے ہو چکے ہیں آج اس مقدمات میں تمام کے تمام لوگ جو ان کے ساتھ شریک ملزم تھے وہ باعزد وری ہو گئے ہیں تو میرے خیال ہے اس سے زیادہ اگر میں کچھ یہ کہوں تو بڑی زیادتی ہوگی آج کی اخباری بیان کے مطابق آپ کے وزیر خزانہ اشارت فرماتے ہیں کہ نہ ہمارے پاس ریلوے کو دینے کے لیے تیل ہے نہ سرکاری ملازمین کو دینے کے لیے پینشن اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے آپ کے ملک میں ٹیکس کتنے لوگ دیتے ہیں میں تو کم از کم دیتا ہوں اس لیے کہ گورنمنٹ و پاکستان جبری طور پر مجھ سے ٹیکس وصول کرتی ہے کیونکہ میں ایک وہ عام آدمی ہوں جس کے حق پہ آپ لوگ ٹیکس کے نام پہ ڈاکا مارتے ہیں آپ اس لیے ٹیکس دیتے ہیں نہیں 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 مجھے ذرا کریکٹ کرنے دیار دیں آپ اس لیے ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ میں آپ کے دسترس میں ہوں نہیں نہیں میں بتاتی ہوں اس لیے کہ آپ آج ٹی وی میں کام کرتے ہیں اور آپ کے سیلری سرٹیفیکٹ کے اندر ایٹ سوز ٹیکس ڈیڈکٹ ہو کے آتا ہے لیکن وہ لوگ جو سیلریڈ نہیں ہیں جو جن کو کیش ملتا ہے یا جو کہیں اور سے کماتے ہیں جن کی بڑی بڑی فیکٹریز ہیں جن کی دوسرے کاروبار ہیں وہ ٹیکس چوری کرتے ہیں اور اگر آپ میں تو ٹیکس دیتی ہوں آپ ٹیکس چور نہیں ہیں میں ٹیکس چور اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میرا بھی سیلری سرٹیفیکٹ میں ڈیڈاکٹ ہو کے آتا ہے نہیں کیونکہ مجھے بھی تنخواہ ملتی ہے اور میرا بھی ایٹ سوز ڈیڈاکٹ ہو کے آتا ہے اگر نہ ہوتا تو شاید میں بھی کوئی خانچے دھون رہی ہوتی خانچے آپ نہیں دھون رہی یہ تو بتا دے آپ اسلام آباد میں کیا کر رہے ہیں جب کچھ نہیں ہو رہا کسی مشان پہ بیٹ کر کے اللہ اللہ کر رہے ہیں تذبیلے کر کے ہاتھ میں جب کچھ نہیں ہو رہا یہ پروڈکولنگ جوائے کرتے ہوئے بیبسی کے سٹیٹمنٹ دیتے رہے کہ جی وہاں امریکہ آ رہا ہے ہم تو نہیں لڑ سکتے جی یہاں پہ یہ ہو رہا ہے ہم ریلوے کو نہیں تیل دے سکتے اگر یہی سب کرنا ہے تو آپ لوگ وہاں کیا کر رہے ہیں آپ کی جگہ اسلام آباد نہیں ہے آپ کی جگہ ہے غاروں میں آرفین آرفین یہ فیصلہ تو خدارہ آپ نہ کریں کہ ہماری جگہ کہاں ہے اور خدارہ اور خدارہ فورن پالسی فورن پالسی کا تائین کرنا سیاستدانوں کا کام ہے اینکرز کا کام نہیں ہے گفتگو اس سلسلہ جاری رکھیں گے مگر ایک بریک کے بعد ناظرین بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں